تو دکشن چین ساغر میں ایک طرف چین ڈریل کر رہا ہے دوسری طرف چین ابھی تک اپنی ہائپرسونک تقنیق کو دنیا سے چھپا رہا تھا لیکن اب چینی ویدیش منتری نے مانا کہ وہ ہائپرسونک مسائل پر کام کر رہے ہیں چین نے کچھ دن پہلے ہی ہائپرسونک انٹی شپ مسائل لانچ کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا اور اس سی سال جنوری میں چین نیکس جنریشن والی ہائپرسونک مسائل کا ٹیسٹ کر چکا ہے اس سے امریکہ ٹینشن میں ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چین نے ہی ہائپرسونک تقنیق نورتھ کوریا کو دی سنکیت آنہ شاہ کو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے دیشوں کے بیچ آخر کیوں جنگ چھڑی ہوئی ہے ہائپرسونک مسائلوں کی ہورڈ کو لے کر موسیقی 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 چین کے پیڑے میں ہائپرسونک پاور سوپر پاور کو گھرنے کی ڈریگن چال مسائلوں کا پرہار کرائے گا ایشیا میں وار یوکرین میدھ کا وناش اور مسائلوں کا ٹانڈاو دیکھ کر دنیا دہشت میں ہے روسی بیلیسٹک مسائلوں نے یوکرینی شہروں کو کھنڈہر بنا دیا اور مہا شکتی امریکہ دیکھتا رہ گیا ورلڈ وار کی آشنکہ کے مدنظر دنیا کے تمام بڑے دیش اب ہتیاروں کا زخیرہ اکٹھا کرنے میں جڑ گئے ہیں یوکرین کے بعد یدھ کا سب سے زیادہ خطرہ ایشیا مہادویب پر منڈرا رہا ہے وجہ ہے ساؤٹ چائنسی میں ڈریگن کی دادا گری اور تائیوان کو ہڑپنے کی جنپنگ کے خطرناک زد تائیوان کے خلاف چین کی دادا گری بھی ختم نہیں ہو رہی پچھلے مہینے ہی چینی فائٹر جیٹس نے تائیوان کے ہوایک شیطر میں سب سے بڑی گسپیٹ کی تھی ساؤٹ چائنسی پر بھی ڈریگن کی ہیکڑی کم نہیں ہو رہی دوسری طرف بھارت کے خلاف ایل ای سی پر بھی چین کی چالبازیاں بے لگام ہیں ڈریگن نے پوروی لداخ کے پاس ائر فیلڈ پر پچیس لڑا کو ویمان تینات کر رکھے ہیں اس کے علاوہ وہ ایل ای سی کے قریب ہوایک شیطر بھی بنا رہا ہے چین خطرناک ہتیاروں کا زخیرہ اکٹھا کر چکا ہے اس نے ہائپرسونک مسائلیں بھی تیار کر لی ہے پچھلے دنوں سنگپور سمیلن میں چینی رکھشا منتری نے بھی سویکار کیا کہ وہ ہائپرسونک مسائلوں پر کام کر رہے ہیں حالانکہ تمام ریپورٹس میں پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ چین کے پاس ہائپرسونک تقنیق موجود ہے حالانکہ ابھی تک وہ ہائپرسونک مسائل تقنیق کو دنیا سے چھپا رہا تھا چین نے پچھلے دنوں ہائپرسونک انٹی شپ مسائل لانچ کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا لیکن اس کے بارے میں پوری جانکاری شیئر نہیں کی تھی ایکسپرٹس نے اسے وائی جے ٹونٹی ون مسائل بتایا تھا جو ایسی انٹی شپ بیلسٹک مسائل ہے جسے جنگی جہاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے پچھلے سال چین نے ہائپرسونک مسائل چلائی تھی جس نے دنیا کا چکر لگایا تھا تب چین نے کہا تھا وہ اپنے سپیس ائرکرافٹ کو ٹیسٹ کر رہا تھا جبکہ اصل میں یہ ہائپرسونک مسائل تھی موسیقی